ہیلو دوستوں ایک اور نئی انٹرسٹنگ اور مائنڈ بلوئنگ فیکٹ سے بھری ہوئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا دوست اور ہوسٹ فیکٹ پیڈیا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے 20 موسٹ امیزنگ اینڈ رینڈم فیکٹس جو آپ نے ابھی تک نہیں سنے ہوں گے اور جو آپ کے دماغ کو علاقہ رکھتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈینیس ایونر نام کے اس شخص نے باگ جیسا دکھنے کے لیے دو لاکھ ڈالر خرچ کر دیئے ایٹی ایم گارڈ نے ایک فوجی سے پوچھا کہ تم روج سو روپے کیوں نکالتے ہو ایک ہی بار میں کیوں نہیں نکالتے تو اس پر فوجی نے جواب دیا کہ میرا کھاتا میری پتنی کے فون نمبر سے لنک ہے اس سے روج اس کو سندیج جاتا ہے اور اس کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ میں جندہ ہوں ہوای جہاد سے بارش کچھ ایسے دکھتی ہے دو لوگوں نے مل کر اسی لوگوں کی ٹیم بنائی اور پانچ سال تک بارہ لاکھ گولڈن آرب مکڑی گھٹا کیا پھر اسے پالا اور اس کے رشن سے ایک ڈرس بنائی جو کی دنیا کی سب سے درلپ ڈرس میں سے ایک ہے جب دونوں کانوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے تو یہ ایک ردے کا اکار بناتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شبد ٹھیک H-E-A-R-T یعنی H-E-A-R-T کے مدھ میں آتا ہے کان ہردے کا مارک ہے یدی آپ کسی کا دل چاہتے ہیں تو اسے سننا سیکھیں وشو کا سب سے بڑا شیولنگ مدھ پردیش کے بھوجیشور مندر میں ستھی تھے پراشین اتیحاس کے انسار یہ مندر مہا بھارت یک کا ہے اور راجہ بھوج نے اس کا پنر نرمان کیا اور اس کا وستار کیا جیگوار کے دانت اتنے مجبوط ہوتے ہیں کہ وہ سیدھے اپنے شکار کے دماغ میں کٹ لیتا ہے اور اس کے کھوپڑی کے اندر دانت دھسا دیتا ہے جیسل میر کی ایک بہت پرانی حویلی میں لگی پتھر کی جالی ہے جو کی پتھر پر نکاشی کر کے بنائی گئی ہے سترویں صدی نے اس جالی کو اس طرح سے پتھر کو کٹ کر بنایا گیا تھا کہ اندر بیٹھے لوگ باہر سب کچھ دیکھ سکتے تھے لیکن باہر سے اندر بیٹھے لوگوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا باڑ آنے پر مچھلیاں چیٹیوں کو کھاتی ہیں لیکن جب پانی سوک چاہتا ہے تو چیٹیاں مچھلیوں کو کھاتی ہیں زندگی ہر کسی کو موقع دیتی ہے بس آپ اپنی باری کا انتظار کرو 1917 میں روپیہ ڈالر سے ادھک شکتی شالی تھا اس سمیں ایک روپیہ تیرہ امریکی ڈالر کے برابر تھا ایران کی سہر تبار اینجلینا جولی کی بہت بڑی پرشنشک ہیں سہر تبار نے اینجلینا جولی کی طرح دکھنے کے لیے اپنے چہرے پر پچاس سرجری کروائی اور چالیس کی جی وزن گھٹایا مگر ان کی سرجری کامیاب نہیں ہو سکی سون پاپڑی کی طرح دکھنے والا یہ حجیب پرکریتی کا سب سے خوبصورت جیب ہے لیکن یہ خوبصیرتی کے ساتھ اترناک بھی ہے اس پوس کیٹرپیلر کے بالوں میں وشیش پرکار کا جہر ہوتا ہے جو گھٹی کو بیمار بنا دیتا ہے اور اس سے چکر آنے لگتا ہے اس تصویر کو دشک کی سب سے بہتر تصویر ہونے کا گورف رابط ہوا تھا جس میں یہ ہرن اپنے بچوں کو بچانے کے لیے خوش شکار بن جاتا ہے اس تصویر کو کھینچنے والے ایلیسن، بٹی گائک پوٹو کھینچنے کے بعد کئی دن تناو سے باہر نہیں آ پائے تھے نائک کے فاؤنڈر فل نائٹ نے اپنی پرانی کار کی ڈکی میں دھوٹے بیچنے شروع کیے تھے اور آج نائک ہر منٹ 65 لاکھ روپے کی دھوٹے پوری دنیا میں بیچ دیتی ہے آج اس کمپنی کی قیمت 3 لاکھ کروڑ سے پیسے بھی زیادہ ہے اس لئے دوستوں آپ کی شروعات چاہے کیسی بھی ہو مگر اس کا اند بہت شاندار ہونا چاہیے اس بچے کا جنب آدھے دل کے ساتھ ہوا تھا یہ تصویر ڈاکٹر اس کی جان بچانے میں سفل ہوئے تھے اس کے بعد اس کی مسکام دیکھنے لائق تھی ڈاکٹرز کو سلام 2015 میں طبت سے 400 سال پرانا نر کنکال ملا تھا جس میں ایک ماہ اپنے بچے کو سینے سے چپکائے ہوئے ہیں یہ کوئی گاؤں یا شہر نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جہاں پر 50 لاکھ سے بھی زیادہ مردے دفن ہیں اور یہ جگہ عراق میں پیس ویلی کے نام سے مشہور ہیں آج کے دور میں کوئی بھی انسان بینا انٹرنیٹ کے نہیں رہ سکتا ایسے میں برما دیش میں انٹرنیٹ چلانا قانونی ابراد ہے اگر ایسا کرتے آپ پکڑ گئے تو جیل ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی دوائی اگر آپ کھاتے ہو اس کے بعد آپ انگور نہیں کھا سکتے ہیں پیسے میں آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے تو سابدھان رہیں کسی دوائی کو کھانے کے بعد انگور کھانے سے بچیں یہاں مورتی کمکرن کی ہے یہ بھارت میں نہیں بلکہ انڈونیشیا میں موجود ہے ایک جاپانی کوٹ کے انسار انسان کے تین چہرے ہوتے ہیں پہلا چہرہ آپ دنیا کو دکھاتے ہیں دوسرا چہرہ آپ اپنے قریبی دوستوں اور اپنے پریوار والوں کو دکھاتے ہیں تیسرا چہرہ آپ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے یہ سب سے بڑا پرتیبن ہے کہ آپ کون ہیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں آپ کو اب دوسری ویڈیو میں ملتا ہوں جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بگل میں لگے بیل آئیکن کو دبا دوں جس سے کی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے